رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں اگر گر بھی جائیں تو سراسا جھک کر اٹھا لینی چاہیے مطلب کے بینا کسی کو کون پوچھتا ہے بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں اور بھول جانا کوئی بے وکوفی نہیں اور خاموشی کی کوئی شکست نہیں بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے اس لئے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہو جس کے قسمت میں لکھا ہو رونہ وہ مسکرہ بھی دے تو آسوں نکل آتے ہیں ہر کسی کو ہر باپ کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقعی میں دل بڑھا کرنا پڑتا ہے ترگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہسنا بھی سیکھنا پڑتا ہے رونہ تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے تمیز انسان کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جاتا ہے لیکن علم نہیں کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر وہ بدتمیز تھا محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے مگر ایک چیز دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے وہ ہے غلط فہمی مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے اگر مل جائے تو نظر نہیں آتی اور اگر نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا رشتے مفت میں نہیں ملتے مفت میں تو ہوا بھی نہیں ملتی ایک ساس تب آتا ہے جب ایک ساس چھوڑا جاتا ہے اپنوں کی چاہتوں میں اس قدر ملاورت تھی کہ اپنوں کی چاہتوں میں اس قدر ملاورت تھی تنگ آگر دشمنوں کو منانے چلا گیا اب پاکستگی صرف نفرت میں رہ گئی ہے محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ مت کرنا کیونکہ مزہ تو ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا اگر جسم گندہ ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں اور اگر دل گندہ ہو تو رب دور ہو جاتا ہے آپ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں لگتا ہمیں غلط صرف وہ لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں اگر آپ ضرورت مند ہے تو زکاة لیجئے جہیز نہیں یہ دنیا شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے کچھ دن نظر سے غائب ہونے پر لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے دنیا میں ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے مرنے پر لاکھوں روئیں گے میرے رونے پر کون مرتا ہے موسیقی موسیقی